آج ہم اسمہ حسنہ میں سے دوسرے نام پر گفتگو کریں گے الرحمان نینان میں جو اسمہ حسنہ ان میں سے دوسرا نام ہے الرحمان الرحمان جو یہ باپ سامیہ یہ اسمہ رحمہ یرحم اسے یہ مبالغے کا سیغہ ہے یعنی بے حد رحم کرنے والا یعنی اس قدر اس کی رحمت کی بے انتہائی اور بے حدی کا عالم یہ ہے کہ یہ مومن کافر نیک بد سب کو نوازتا ہے اور نوازنے کے تین عنوان ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے دوسرا ان پر شفق و در محبت کرتا ہے اور تیسروں کو بلاؤں اور آفتر و مصیبتوں سے بچاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ تین عنوان ایسے ہیں جو ساری کی ساری زندگی کے راحت و آرام کا خلاصہ ہے اور رحمان ذات جو ہے مومن کافر کو بلا تفریق عمومی طور پر رحمت عطا کرتی ہے یہ وہ رحمان ہے یہی وجہ کہ رحمان صرف اللہ ہی کی ذات ہے کسی اور کو رحمان کہہ نہیں سکتے کیونکہ جس درجہ کے رحمت جس عمومی طریقے سے اللہ نشاور کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ذات کر ہی نہیں سکتی اس لئے اللہ کے غیر کا نام رحمان رکھنا جائز ہی نہیں ہے یعنی اگر کوئی اپنا نام رحمان سے رکھنا چاہے وہ جائز نہیں بلکہ اس کو عبد الرحمان رکھنا پڑے گا کہ رحمان کا بندہ یاد ہے یہ اس قدر خصوصی نام ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے اندر جو رحمت ہے وہ رحمت ذاتی ہے یعنی وہ ایسی اضافی رحمت نہیں ہے کہ کسی پر ظاہر ہوگی تو اس کو رحمان کہیں گے بلکہ وہ رحمت کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی رحمان ہے اور رحمت اس کی ذات کا حصہ بن گیا ہے اس لئے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غزب پر اللہ کی رحمت غالب ہے اس کا لئے رحمان بلکہ عبدالعب نے مبارک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے مانگا جائے تو عطا کرے نام آگا جائے تو ناراض ہو یعنی مانگنے پر خوش ہوتا ہے نام آگنے پر الٹا ناراض ہوتا ہے تبیہ تربیزی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے جو نہیں مانگے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جو مانگے اس سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ سے دعائیں نہ مانگے تو فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو رحمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس قدر رحمت والا ہے کہ مومن کافر کو بلا تفریقی عطا کرتا ہے یہ وہ رحمان اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات جائے وہ رحمان ہونی سکتی اور جہاں تک جو ہے اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر دل کی غفلت ہے مطلب انسان کے خود میں یا عزیز و عقاربی شہداروں میں شہر میں بچوں میں دل کی غفلت اور دل کی غفلت کے انتیجے میں نہ دین میں دل لگتا ہے نہ دنیا میں دل لگتا ہے نہ جو ہے وہ نیکی میں دل لگتا ہے نہ کسی اور کام میں دل لگتا ہے تو انسان آوازار رہتا ہے تو یہ دل کی غفلت اصل میں پیدا ہو جاتی ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے اس شخص کے لئے دعا کی جائے یا پانی بھی دم کر کے پانی اس کو پلائے جائے تو اکتالیس دن پابندی سے کر لیں تو اس کے دل کی غفلت آوازاری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام کا ہو جاتا ہے یہ اس کا فائدہ اور دوسرا فائدہ ہے کہ کسی کو بھولنے کا مرض ہے نسیان ہے ایک تو ہوتا ہے کہ قوی حافظہ چاہیے ایک حافظہ صحیح لیکن بنا بھول جاتا ہے دنیا کے بکھیڑوں کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے تو نسیان کا مرضہ لاحق رہتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک سو دفعہ روز پڑھ کے اپنے پر دم کر لیں اور پانی بھی دم کر کے پانی پی لیں اور سیونٹی ون ڈیرز پبندی سے کر لیں تو کسی بھی قسم کا نسیان جو ہوگا وہ خرفہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ اس میں تاثیر ہوتا ہے اور تیسرہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کی دنیاوی معاملات درست نہیں ہوتے کاروبار ہے تجارت ہے ملازمت ہے کئی نہ کہ اٹکن آ جاتی ہے دین نہیں دنیاوی معاملے دنیاوی معاملے میں رکاوٹیں ہاتی ہیں اس کے چلتا نہیں کام اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد ایک سو پچیس مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کریں اور اس کے بعد دعا کر لیں اولا خیار مرتبہ دروشی تو دنیا کے کوئی معاملے کبھی رکیں گے نہیں انشاءاللہ جو چاہے گا پورا ہو جائے گا یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک فائدہ اس کے کہ اگر کوئی شخص برد اخلاق ہے اخلاق اچھے نہیں ہیں بچہ ہے یا حزبنٹ ہے یا کوئی بھی عزیز اور قریب میں سکھ ہوئی ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے اخلاق اچھا کرنے چاہتے ہیں اس کا طریقہ ہے کہ اس شخص کا جو نام ہے اس نام کے عداد نکال لیں کتنے بنتے ہیں تو علم العداد کے اعتماد اس کے نام نکال لیں مثلا میرا نام منیر آمد ہے اب منیر کے تین سو ہیں اور جو آمد کے ترے پن ہیں تو تین سو ترے پن بن گیا تو تین سو ترے پن دفعہ روزانہ یہ اس کا ورد کریں یا رحمانو یا رحمانو کا کر کے پانی دم کر کے یا کسی میٹھی چیز میں دم کر کے اس کو کھلا دیں فورٹی ونڈیز پہ ونڈیز کر لیں جیسے بھی بنت اخلاق ہوگا اللہ تبارک وطالع اخلاق کے حسنہ سے منور کر دیں گے یہ اس میں تعظیم بات اور اگر کسی کوئی عداد کا علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے تو پھر وہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لیں اچھا اولہ سے گیار مذہب دروشی فساد تیر سے تیرے دفعہ پڑھ کے اس بچے کو پلانا شروع کر دیں انشاءاللہ ویسی گھر میں والدین کو چاہیے بچوں کو شروع سے پلاتے رہیں تو شروع سے اچھے اخلاق پر انشاءاللہ ان کی اٹھان ہوگی اور مہاشرے کے بہترین انسان بنے گے یہ فیدہ اور ایک ساکہ بہت زبردست ہے کہ بخار اور آج کر یہ کرونا باعث کے حوال سے بخار چڑتا اور بخار یہ ایک مین علامت ہے اور سخت بخار جو اس میں تو بہت زبردست تاثیر ہے اس میں اس کا طریقہ یہ کہ چھوٹے سے کاغذ کی پیس پہ الرحمان لکھیں لکھیں ایک گلاس کو ٹھوڑے پانی کے اندر وہ نام ڈال دیں اور اب ایک سو پچیس مرتبہ یا رحمانو یا مار رحمانو کا ورد کریں اولا خیار مرتبہ دروشیب کے ساتھ اس پانی پہ پھوک دیں اب اتنی زیر میں وہ پانی وہ نام بھی ڈیزار ہو جائے گا وہ کاغذ نکال دیں وہ جو پانی ہیں وہ بخار والے کو پلا دیں کیسا بھی بخار ہوگا تین دن میں ٹوٹ جاتا ہے سبحان اللہ اور آج کل کروہ ویرس کے حوالے سے زبردست فائدہ مند چیزیں گے یہ اس کا فائدہ ہے اور ایک یہ ہے کہ بس وقت انسان چاہتا کہ زندگی میں اچھی چیزیں نظر آئیں کوئی بری چیز نظر رہا ہے گھر میں آؤ اچھا محول نظر آئے آفیس جاؤں خوبصے محول رہے کوئی ایسی بدمزگی نظر آئے گا اس کو چاہیے ہر وقت یا رحمانو کا ورد رکھیں کبھی کوئی عمر مقروض اس کے سامنے نہیں آئے گا ہر وقت یا رحمانو یا جب بھی یاد آئے اس کا ورد رکھیں تو کسی جگہ بھی جائے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی یا سننے کی ملے گی جس سے اس کو عذیت و تکلیف ہو انشاءاللہ خوشی اور راحتی کی خبریں اس کو ملے گی اور انشاءاللہ اس سے خوشبہ زندگی گزارے گا یہ اس کے فوائد حضرت آپ خواب میں بھی بتائیں پھر میں سوال کروں گا خواب کے حوالے سے خواب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ رحمان جو ہے اگر جو صورت رحمان کے حوالے سے الرحمان کا لفظ کو سن لیا تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دین دنیا کی دونوں طرح کی رحمتیں عطا کریں گے دین دنیا کی رحمتیں عطا ہوگی اور اس کا مطلب دین دنیا کی حوالے سے کوئی رکاوٹ اور ممانے ہیں وہ ساری رکاوٹ اور ممانے اس کے دور ہو جائیں گے بہت 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 حضرت آپ نے تقریباً سات باتیں بتائیں ایسی جس سے کہ انسان کی زندگی سور سور دی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر دل میں غفلت ہو تو اس کو کیسے ساف کریں اگر کاروبار میں رکاوٹ ہو تو اس کو کیسے بہتر کریں اور اگر فرض کریں کہ شوہر یا بیوی بد اخلاق ہو تو ان کو کیسے بہتر کریں ٹھیک ہے نا اچھا اس طریقے سے اگر میں یوں کہوں کہ فرض کریں کہ ایک سو پچیز دفعہ نماز کے بعد پڑھ کے ان سب چیزوں کے لیے دعا کر لے آدمی تو کیا یہ جائز ہے مطلب ساری دعائیں مان لے کہ دل بھی میرا ساف رہے میرے بچوں کا دل ساف رہے اسلام کی طرف رہے میرے کاروبار میں ترقی رہے اور مجھے روزانہ اچھا روزانہ اچھا دیکھنے کے لیے تو ورد جاری رکھ گی ٹھیک ہے ورنہ باقی چیزوں کے لیے یہ نماز میں پڑھ کے ایک سو پچیز دفعہ کر کے یہ کام کر لیں تو زندگی بلکل آسان ہو جائے گی راست مختص رہ شاٹ کٹ شاٹ کٹ ہو گیا اور بخار بھی ٹھیک ہو گیا جو اگر بیمار ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا تو یعنی اگر ہم یہ کام روزانہ کر لیا کریں اللہ کے بھی نزدیک رہیں اور دنیا میں بھی خوش رہیں یہی بات ہے نا یہی خلاص ہے بہت خوب یہ باتیں جو آپ لے کے آتے ہیں اور یہی باتیں جو کہ عام کہیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں کہیں اور جگہوں پہ بہت ہیں فیس بک وغیرہ پہ دیکھنے میں لیکن کہیں ایسی چیزیں نہیں ملتی ہیں یہی جو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مفتی منیر احمد اخون صاحب کون ہیں یعنی آپ کو جانتے بوچھتے انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایسے بیان لاتے ہیں یا ایسی باتیں کر جاتے ہیں یہ کون انسان ہیں تو یہ تجسس ہے لوگوں کا بہت خوب بہت شکریہ